تو اب بلکل ہی بکواس بن چکا ہے اب انیشہ کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ روحی سے محبتیں نشاور کر رہی تھی جس طرح اس سے ہمدردیاں کر رہی تھی اسی طرح اب اس کے اخلاف بھی تھوڑا سٹینڈ لیں اور بات کو فائن اوٹ کرے کہ اصل بات کیا ہے اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے اگر مراد نے یہ سب کرنا ہوتا تو وہ اب تک روحی سے شادی بھی تو کر لیتا اس میں مراد کا کوئی قصور نہیں جبکہ ادھر موسیٰ ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لی رہا جیسے اسے تو سزائے موت ہی ہو گئی ہو اور بشرا بھی بچے کو لے کر غائب ہی ہو گئی اب ہونا تو یہی چاہیے کہ موسیٰ اور بشرا دونوں آئیں اور ساتھ پولیس کو بھی لے کر آئیں روحی کی ساری حقیقت بتائیں کس طرح سے بشرا کے بھائی کی قاتل بھی یہ روحی ہی ہے اور اس گھر میں چوری کروانے والی بھی یہ روحی ہی ہے اور یہ بچہ جو کہ موسیٰ کا ہے اسے بھی مراد کا نام اس نے دے رکھا ہے صرف مراد کی دولت کو دیکھتے ہوئے مراد کی دولت حاصل کرنے کے لیے اور اس سے شادی کرنے کے لیے روحی کا جلد جلد برے سے برا انجام ہونا چاہیے کون کون بیعت سے ایگری کرتا ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے جا اور مزید رمہ پرومنس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے اللہ حافظ